نماز روزہ ہر زکاة بنیاد ہیں نماز نہ چھو جیسی کیسی ہو ٹکر بھی ہو پڑو سی چھوڑو کہ تمہاری تو روزی حرام ہے تیری نماز کا کیا فائد ان احمقانہ باتوں میں نہ پڑھنا فَمَنْ يَعْمَلْ مِفْقَالَ غَرَّةٍ خَيْرًا يَرَحْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِفْقَالَ غَرَّةٍ شَرًّا يَرَحْ ایک رائی کے برابر اچھائی کی جزا ہے برائی کی سزا ہے میرا ایک کالیج فیلو تھا گورمنٹ کالی لاہور میں ہم کٹھے پڑھتے تھے تو اس کی زندگی بہت غلط تھی بہت اللہ تعالیٰ نے مولکات کرائی پھر وہ بدلے بدلے بدلہ بہت بدلہ لیکن وہ کبھی کبھی شراب پی لیتا تھا وہ اس کی عادت نہیں چھٹی لیکن وہ چلہ لگا تو نماز اس کی پکی ہو گئی تو ایک دفعہ وہ گھر کے دروازے پر ہی پڑھا ہوا تھا تو پولیس اٹھا کے لے گئی آنکھ کھلی تو حوالات میں تھا اور صبح کا وقت ہو رہا تھا ان سے کہنا لگا مسلح لوٹا رہو میں نے نماز پڑھنے تو کہنا لگے بہا جی بہا شرابہ پی کے نمازہ پڑھ دیو کہنا لگے جو گناہ کی تا تھے نیکی نہ کروں پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بھی چھڑھا دی اللہ اس کی بخش شرمائے فوت ہو گیا تو بیسے اس کا کسہ یاد آئے ہو میں نے کہا جو میں گناہ کی تا تھے نیکی نہ کروں اتبع سیئت الحسنہ میرے نبی نے خود فرمائے جب گناہ ہو جائے فوراں نیکی کرو فوراں نیکی کرو تاکہ اس کا کوئی عدلہ بدلہ ہو جائے ایک آدمی غلط کمائی کر رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے تو غلط کمائی کی اس کو سزا ہے وہ الگ کھاتا ہے نماز پڑھنے کا اس کو ضرور صلح ملنے والا ہے اتنا صلح تو ضرور ملے گا کہ اس کو نماز نہ پڑھنے کا جرم اس پر نہیں لگے گا نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جو سزا ہے